مسیح ستی عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میتر افسر اسلام میں خداون کی حضور میں نحا شکر گزار ہوں کہ خداون نے اس وقت کے لیے کہ خداون اپنے لوگوں کو قدمت کرنے کا موقع بخشتا ہے اور میں خداون کی خادم پاسٹر نصیر و ناس کے لیے خداون کی شکر گزار ہوں کہ خداون نے انہیں یہ رویا اور یہ ویجن بخشے کہ وہ خداون کے کام کو کرنے والا اور ہمیں دعوت دینے والا ہوتا کہ ہم خداون کی خدمت کو آپ لوگوں کے لیے کرنے والے ہوں خداون کے حضور میں آج میں جو آپ کے لیے کلام کو لے کر آئی ہوں نجات کی پکی امید کیا آپ کی زندگی میں نجات ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نجات کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نجات ہماری زندگیوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے آئیں میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں چارپ آپ کو اس کے چھینی آیت میں لکھا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہماری دلوں میں بیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے باقی کے خداون جو ہیں وہ عظیم خداون خدا ہے خداون کا روح ہم میں بسا ہوا ہے اور وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے خداون کے روح کے وسیلہ سے ہم جان جاتے ہیں اور نجات کو ہم اپنی امید بنا لیتے ہیں اور نجات کو ہم جانتے ہیں کہ نجات صرف ہمارے خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے ہے کوئی اور نہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات مل سکے صرف ہماری امید ہماری نجات صرف خداون کے وسیلہ سے ہے کیونکہ خداون نے ہماری فاتر صلیب پر جان دے دی تاکہ ہم اس نجات کو اس روح کو حاصل کر سکے جو ہمارے لیے خداون نے جان دے کر اس روح کو ہمارے لیے بھیجا ہم خداون کے حضور میں شکر گلدار ہے کہ خداون نے اپنی جان کو ہماری زندگیوں کے لیے قربان کی تاکہ اس نجات کی پکی امید کو ہم اپنی زندگیوں میں لینے والے ہوں اسی طرح سے جب ہم یسایہ 32 باہ اور اس کی سترہ آیت میں دیکھتے ہیں وہاں پر لکھے اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل عبدی آرام اور اتمنان ہوگا چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں ہے یہ اسی وسیلہ سے ہے جب ہم اس کی نجات پر امان رکھتے ہیں جب ہم یسا نام پر امان رکھتے ہیں کہ خداون کی نجات صرف میری زندگی کے لیے کام کرتی ہیں خداون کی نجات اوروں کو بچانے کی قدرت رکھتی ہیں خداون کی نجات ان دورٹاپوں کے لیے بڑی نجات کا باعث بنا جو این وقت پر جن کی موت تھی لیکن خداون نے انہیں اپنی نجات دے دی اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ پھر دونس میں ہوگا خداون نے اسے نجات کی امید بکشی آج ہم بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ نجات صرف خداون دی یسو مسیح کے وسیلہ سے ہے اور اگر آپ خداون یسو مسیح کو نہیں جانتے اور اگر آپ اس کی نجات کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اس پر دل لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ خداون کے پاک نام میڈک ہے کیونکہ تم نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تمہیں برکہ دوں گا اور سرپراز کروں گا خداون جو ہے وہ شفا کا ممبر شاپی ہے اور نجات دینے کی قدرت کا کام کرتا ہے خداون کی نجات جو ہے زندگیوں کے تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور خداون کے پاک نام میں لکھے ہیں رومیو آرٹ واپ اور اس کی سولنی آرٹ میں لکھے ہیں روح خود ہمارے روح کے ساتھ مل کر گوائی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں واقعی کہ خداون کا روح ہماری زندگیوں میں جب کام کرتا ہے جب وہ نجات کا کام جو ہماری زندگی میں ہوا آج بھی وہ نجات ہماری زندگیوں میں گوائی پیدا کر دیتی ہے اور ہمیں خدا کا فرزند بنا دیتی ہے اور ہمیں خدا سے لکھتے رہنے کا درست دیتی ہے اور خداون کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے اے بچو ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں اس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہیں اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمعی کریں گے خداون کے پاک کلام میں لے گیا کہ سچائی سے تم واقع ہوگئے سچائی تمہیں ازاد کرے گی ہمیں آج اس سچائی کو اس نجات کو جو صرف خداونی اس و مسیح کے وسیلہ سے ہے آج اس نجات کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں وہ کام ہو جائے وہ رکے ہوئے کام ہو جائے جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہوئے اور وہی نجات جو ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے وہ دوسرے رگوں پہ بھی وہ نجات کام کرے کیونکہ نجات کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملیں نجات ہی ہے جو خداونی اس و مسیح کی قربت میں حاملاتی ہے ہم خداون کے حضور میں ہمیں ہر شکر بلزار ہے کہ خداون کا روح خداون کے حکم جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت بڑے کام کرتے ہیں جب ہم خداون کے حکموں پر مانتے ہیں جب ہم یوسف کے زندگی پر نظر کرتے ہیں اس نے خداون کو جان لیا اور پہچان لیا حالانکہ اس کے زندگی میں بہت بڑے بڑے امتحان آئے لیکن پھر بھی اس نے اپنی زندگی میں صرف خداون کو درچہ دیا اور خداون کو اپنی نجات جاتے ہوئے اپنی زندگی کو خداون کے جلال کے لیے استعمال کیا اور دو مسیح پر پریشانی میں بھی اس نے جات ہندے پر نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں اپنی یوسف مسیح کو تبتا رہا اور اس کے زندگی میں جلالی کام ہوا ہم خداون کے حضور میں شکر گزار ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نجات کی ضرورت ہے تاکہ ہم نجات کو جب جان جاتے ہیں جب اس کے کلام کو پہچان جاتے ہیں تو ہم اس نجات کو دوسری زندگیوں تک بھی پہنچائیں اس نجات کے کام کو جو سن سلیب پر ہماری اور آپ کی خاتے سلیب پہچان دے کر اس کا پارے کو دے دیا ہم آج اس کلام کو اس نجات کو اپنی اور دوسری زندگیوں میں پنچانے والے ہوں تاکہ اتدار کا جلال کسرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا چلا جائے آئے ہم خداون کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں آمین موسیقی